نامدو و نسل اللہ رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے بھائیو ٹائم کام ہے اور میں اپنی بات کو بڑی مختصر رکھوں گا اور آپ نے یہ دو منٹ سٹیج پہ بھی اگر خاموشی ہو جائے اور نیچے بھی خاموشی ہو جائے ہماری طرف ایک کہاوت ہے کہ اگر انسان سمجھے تو یہ جو کپڑا ہے یہ اس کا شرم اور پردہ رکھنے کے لیے ہے لیکن اگر انسان بے شرم ہو تو اس کے لیے یہ بازار میں بٹنے والا کپڑا ہے یہ یاد رکھیں آج ہی کے دن بنگلہ دیش کے وزیر اعلیٰ نے استفادے دیا آج ہی کے دن بنگلہ دیش میں جہاں پر یہاں سے دس فیصد بھی ظلم نہیں ہوا دس فیصد بھی منڈیٹ چوری نہیں ہوا اس نے استفادیا لیکن لانا تو شہباز شریف تم پر اور تمہارے لانے والوں پر کہ تمہیں غیرت نہیں آئی تمہیں شرم نہیں آئی تمہیں حیاء نہیں آئی پچیس کروڑ عوام کے اوپر ایک ایسے لوگوں کو لا کے رکھ دیا گیا ہے جو ہمارے منڈیٹ پہ نہیں ہیں جو منڈیٹ چوری کر کے ہیں اور آج میں نے ڈی جی آئی ایس پی آر کی سننا آج میں نے ڈی جی آئی ایس پی آر کی پھر پریس کانفرنس سنی پھر سے وہیں بات کہ ریاست 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 وہ ہوتی ہے جو عوام کے منڈیٹ سے آئی چوری شدہ جو حکومت ہے وہ ریاست نہیں ہے وہ ریاست نہیں ہے اور میں ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب آپ کو ایک بات کہنا چاہوں گا کہ ریاست گلگت بلتستان میں میں اور میری حکومت تھی وہ کون سا آفیسر تھا جو ہمارے ایم ایل ایس کو بھلا کے کہتا تھا کہ اس کے خلاف آدم ہے تو مات کرو ہم تمہیں اتنے میمبرز دیں گے کیا وہ ریاست کے ساتھ غدداری نہیں ہے کیا وہ ریاست کے ساتھ غدداری نہیں ہے تو انسان اور جانور میں انسان اور جانور میں جو بڑا بنیادی فرق ہے وہ غیرت کا ہے وہ غیرت کا ہے آپ یہ سمجھ لیں کہ ابھی یہ قوم باہر نہیں نکلی لیکن اس قوم کا اعتماد آپ سب لوگ کھو چکے ہوئے یہ نہ ہو کہ بہت دیر ہو جائے حقدار کو اس کا حق دیا جائے اور خان کو رہا کر دیا جائے یہ نہ ہو کہ انقلاب شروع ہو جائے اور آپ میں سے کسی میں طاقت نہ ہو یہ انقلاب روکنے کی اور میں دعا دوں گا آج اماری قیدت کو اور سوابی کی پی ٹی آئی کی لیڈیشپ کو آپ کے چیف منسٹر علیہ مینگنڈا پور کو سوابی کے لوگوں کو اور جتنے پی ٹی آئی کے ورکرز پی ٹی آئی یوت ونگ آئیس ایف کے جی بی کے کشمیر کے پنجاب کے کراچی کے کیپی کے دگر ازلا کے اور بلوچستان کے سندھ کے جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کو خوشہ مدید اور پیغام ایک ہے کہ یہ ملک کے وارث تم ہو یہ ملک کے وارث ہم ہیں یہ جو سرعت پہ ایک فوجی شہید ہوتا ہے اس کے بھی وارث ہم ہیں یہ فوج صرف امین ہے یہ فوج صرف امین ہے وارث ہم ہیں اس دردی کے وارث ہم ہیں اس ملک کے وارث ہم ہیں اس کو جس نے آزاد کیا وہ ہم ہیں تو آپ نے اپنے ملک میں کوئی کوئی بدماشی پرداش نہیں کرنی اور انشاءاللہ انکریب تحریک شروع ہو جائے گی اور آپ کا اور ہمارا قائد بہت جل رہا ہوگا بہت بہت شکریہ پاکستان عمران خان تیرا یار میرا یار بہت بہت شکریہ